اسلام علیکم ریپین ہمیں ویلکم کرتے ہیں آج ہمارے پاتھا ہوا ایچ پی کا اچھی سکس اور ہم نے اس کے اندر چارجر اٹیج کیا اور چارجر کی لائٹ ایڈ نو ہو رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے بلکل ڈسٹنگ میں ہے اور یہ ہم اس پر پاور دے رہے ہیں پاور نو ہو رہا ہے اس کا اگر ڈسپلی پھر بھی نہیں آ رہا تو ہم نے اس کے اندر ریم اٹیج کی بھی ہے پھر بھی اس نے ریم چیکنگ پی کر کے چیک کیا اور پھر بھی ڈسپلی نہیں آ رہا آپ کو ریم چیک کر آتے ہی اب یہ دیکھ سکتے ریم بھی لگایا پروسیسر بھی چینج کر گا چیک کیا پھر بھی ڈسپلی نہیں آن ہوا تو سب سے پہلے تو ہم اس کو واش کریں گے کیونکہ اس میں ڈسٹنگ بود ہو رہی ہے چلے اب ہم اس کو آگے ڈائنگوز کرنے کے لیے واش کریں ہم نے مدربورٹ کو واش کر لیا آپ دیکھ سکتے بلکل فریش ہو گیا تو اب ہم اس کو چیک کریں گے آپ دیکھ سکتے بلکل کلیر ہو گئے چکا ہے اور بلکل واش کرنے کے بعد فریش ہو چکا ہے بورچے زندہ آیا تو اب ہم اس کے اندر پروسیسر اور اس کی جو جو چیزیں ہیں وہ اس میں ٹیچ کریں گے اور پھر چیک کرتے ہیں چلے تو اب ہم لگا رہے پروسیسر اس کے اندر ہم نے پروسیسر اس کے اندر آٹیج کر دیا ہم ہم اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں ہم نے اس کو پروسیسر لگا دیا اور آپ ریم لگا کر پھر ہم اس کو ڈائنگوز چیک کرتے کہ اس مدسپلی آیا یا نہیں آیا پروسیسر اور ریم ہم نے آٹیج کر دی کلی اس کے اندر ہم لگا رہے ہیں سوچیٹ مینر پھر اس کے بعد ہم لگائیں گے سوچین پینل لگا لے پھر ہم اس کے اندر لگائیں گے ایل سیٹی سے آٹیج کریں گے اور چارجن پین لگائیں گے تو ابھی یہ لیپ ٹاپ میں ہی ہے لگا گا تو اب ہم چیک کرتے ہیں اس کو چارجن چیک اس کا ہے جو ہم سیٹیج کر رہے ہیں یہ چارجن چیک لگ چکا ہے اور اب یہ پاور ایل سی ڈی کی جو ریبن ہے وہ ٹیج کر رہے ہیں اور اب ہم لگائیں گے چارجن اور پھر چیک کرتے ہیں تیزرن کھلیہ پتیش جو گلو کر چکی ہے اور پاور سوچیں کی بھی لائٹ کلو ہو چکی ہے مگر اب تک ڈسپلے نہیں آیا آپ لے چکے آپ دے سکتے ہیں کو آشہ کرنے کے بعد بھی تو اب ہم آگے اس کو چیک کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ چلے چلے تو اب ہم اس کی بائیوز کو ری پروگرام کر کر چیک کرتے ہیں دوبارہ سے کہ اس میں ڈسپلی بائیوز کی وجہ سے تو نہیں سٹیک ہو رہا نہیں آرہا تو اب ہم بائیوز کو پروگرام کر کر پی چیک کرتے ہیں تو ابھی ہم بائیوز آئی سی لکال رہے ہیں اور پھر اس کو چیک کریں گا آئی سی ہم نے لکال دی ہے اب ہم اس کو پروگرامر میں لگائیں گے اور پھر بائیوز رائٹ کریں گے یہ ہمارے پر جو پروگرامر ہے یہ صوفی کا ہے تو یہ تقیباً ساری سارے آئی سی سارے ساری لیپ ٹپ کے جو ہے اس میں آئی سیاں ریٹ کر لیتا ہے تو بڑی ایزلی ہم رائٹ کرتے ہیں تو یہ ہم ڈیٹیکشن لے رہے ہیں آئی سی کی یہ تو بائیوز ہے جو ہم نے گلت اس ٹیک کرتی ہیں بائیوز بین فائل کو اس ٹیک کرتی ہے تو گلتی سے ہم نے تو بین فائل تو اسی چھڑ جائے گی تارے ہم آئی سی کو دیٹیکشن لیتا ہے چلیں آئی سی آئی سی ڈیٹیکشن نہیں آرہی تو تھوڑا میکریس کرنا پڑے گا یا بائیوز کو ساف کر کر لگانا پڑے گا تو اب یہ ڈیٹیکشن نہیں آرہی میں دبا رہا ہوں خود سے اب آگئی اب دیکھ سکتے ہیں اب یہ ڈیٹیکشن لی ہم نے اور یہ اب ہم فائل داروں چڑھا دیں گے بین فائل جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کی تھی بائیوز کی ڈیٹیکشن آ چکی ہے اب ہم اس کو فائل چڑھاتے ہیں تو فائل جو ہم نے ڈاؤنلوڈ میں پڑی ہے اور ہم نے بین فائل ہیچ سیلک کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور یہ ہم نے سیلک کی اور یہ ہم چھڑھائیں گے اب اس کو آٹو کے رکھ کر یہ مگر اس میں ڈیٹیکشن کا ایشو آرہا ہے یہ کوئی ٹانگ میس ہے تو اس کو تھوڑا پریس کرنا پڑے گا ایسی کو پریس کرنے کی چکر میں ہیل گئی آئی سی ایسی دبا رکھ کر کر لگاتے ہیں اس کو اید میں میٹ کرے یہ ہم نے سیٹ کر لی اور یہ آپ یہ ڈائٹ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے بلنک ہوتی ہے پھر ڈائٹ ہوتی ہے اب یہ ہم نے بائے اس کو ڈائٹ کر لیا تو چلے اب ہم ریم لہتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں اس کے اندر پھر ڈسپلی ہے پہلے ہم نے میں ہم نے سب کر لیا اس کے اندر تو اب ہمیں اس کے اندر چارجر اٹیج کرتے ہیں یہ چارجر انک کی اپنے وہ یہ چارجر کی بطی گلو کر چکی ہے تو چلے ہی ہم نے ڈسٹ ڈی اور پینل اٹیج پہلے سے کیا بائے تو یہ ہم متوچیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بائیو سے رائٹ کرنے کے بعد بڑی ایزلی اس پار کو ریسول کیا ہے کہ بالکل ڈیٹ پوزیشن میں تار ڈیسپنے نہیں آ رہا تھا